تمام بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے اپنے اکل کو زندہ کیا اور خواہشات نفس کو مار ڈالا اور آخرت کی اصلاح کے لیے نفس کو تکلیف میں رکھا جو شخص تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہے دولت مندی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار رہو اور تنگ دستی و سختی کی حالت میں یہ حق ہے کہ اس کی تقدیر پر راضی رہو اور مسائب کے نزول پر صبر کرو تین صفات ایسے ہیں جو اگر کسی میں پائے جائیں تو دنیا و آخرت کی بہتری اس کا مقدر بنے گی ایمان اخلاس عمل صبر و یقین اور رضا بلقضا یعنی تقدیر خداوندی پر راضی رہنے کا نام ہے جب تمہیں کشادہ رزق میسر ہو تو اسی وسط کے ساتھ خرچ کیا کرو اور جب رزق کی تنگی کا سامنا ہو تو سکھی بن جاؤ اور جب کسی کو کھانا کھلاو تو پیٹ بھر کر کھلاو اللہ تعالیٰ کی عطاعت نجات کا امدہ ذریعہ ہے اور اس کے لئے دوستی رکھنا بہت قریبی رشتہ ہے تقدیر ہوشیاری پر گالب آ جاتی ہے مومن کی خوشی اللہ تعالیٰ کی عطاعت و عبادت سے حاصل ہوتی ہے اور اپنے گنعہ اور مسئبت سے وہ رنج و گم میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ بندہ اس کی تقدیر پر راضی ہو اللہ تعالیٰ کا ثواب اس کے فرماداروں کے لئے اور اس کا عذاب اس کے نافرمانوں کے لئے ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو وہ نرمی سے جواب دیتا ہے اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو اس کا جواب سختی سے دیتا ہے اور سختی سے بات کرنے والے کے سامنے دھیلا پڑ جاتا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل جاتا ہے شیر خدا کا فرمان ہے جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اکتیار کرے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا حیدر قرار نے فرمایا کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتا ہے اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا بے خبر شکن مولا علی کا فرمان ہے جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے علم کے شہر کے دروازے سے اعلان ہوا صدق یقین کے ساتھ سوئے رہنا اس نماز سے کہی بہتر ہے جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ ہو امام علی کا فرمان ہے جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے ایک شخص نے جناب علی کرم اللہ وجہ سے انسان مختار ہے یا مجبور آپ نے جواب دیا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اس شخص نے اپنی ٹانگ اٹھائی تب آپ نے کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ وہ بولا میں اس سے مجبور ہوں تو آپ نے فرمایا یہی مثال مختار اور مجبور کی ہے موسیقی موسیقی